اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرتاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريقلہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفقه يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيباً يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عديماً اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک تعالى في سورة التحریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا ایہا الذین آمنوا قووا انفسكم وأهليكم ناراً ناراً وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاد شداد لا يحسون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون برادران اسلام پردانشین خواتین ملت اللہ تعالی کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور انسانوں میں اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر مسلمان بناتے ہوئے پیارنگی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شمار فرمایا اور پھر صحیح جماعت اور جمعیت سے نسبت جوڑنے کی اللہ تعالی نے توفیق قطع فرمائی اللہ تعالی کے ان بے شمار احسانات و اکرامات پر شکر گزاری ہونی چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیق العظیم بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر اللہ مبارک و صلی و صلیم على نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہیوم الدین حضرین پیارنگی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتِ صحابی حضرتِ معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیاری پیاری دس وسیعتیں فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دس وسیعتیں اور نصیحتیں کیا ہیں جو آپ نے اپنے پیارے صحابی معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی ہے بہت ہی ماناخیز ہیں آئیے ہم معلوم کرتے ہیں حضرین خدوائی مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سرط التحریم کی آیت نمبر چھ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تم اپنے آگ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور وہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے ایسی آگ جس آگ کو جلانے کے لیے جس آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن کے طور پر انسان کے ساتھ ساتھ پتھروں کو ڈالا جائے گا انسان کے ساتھ ساتھ پتھروں کو ڈالا جائے گا اس آگ کی تمازت اس آگ کی حرارت اس آگ کی شدت کا آپ اندازہ لگائیے دنیا میں جو آگ ہے اس کی سب سے زیادہ ہائیست ڈگری جو ہوتی ہے سب سے زیادہ حرارت والی آگ بھی پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے دنیا کے آگ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے اتنی حرارت و شدت نہیں ہے کہ وہ آگ پتھر کو جلا سکے لوہے کو پگلا سکتی ہے دنیا کی آگ لوہے کو پگلا سکتی ہے مگر پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے آپ سوچئے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کوئی پیٹرول و ڈیزل نہیں ہے اور کسی لگڑی کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ پتھر کا استعمال ہوگا کتنا کتھن ہے کتنا خطرناک ہے کتنی شدید ہے وہ آگ وَقُودُهَنَّاسُ الْحِجَارَةُ انسان کے ساتھ پتھر کو ڈالا جائے گا آہلِ علم نے اس کے دو معنی بیان کی ہے کیوں انسان کے ساتھ پتھر کو ڈالا جائے گا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ انتر گناہ زیادہ حرارت اور تماثت رکھتی ہے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ستر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا ایک حصہ دنیا میں دیا اور اس میں سے سکسٹین نائن حصہ ابھی بھی جہنم میں باقی آئے اللہ اکبر اتنی حرارت والی اور دوسری بات دوسرا مقصد آپ طور سے اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو پتھروں سے تراش تراش کر بناتے ہیں وہ اپنے سجدہ گاہوں کو پتھروں سے تراش تراش کر بناتے ہیں اور ان پتھروں سے جا کر مانگتے ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں انسان کو ان پتھروں کو ساتھ میں ڈالا جائے گا اور اسے زلیل کیا جائے گا یہ پتھر دیکھ چہنم میں یہ بھی چل رہے ہیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں تجھے کیا بچائے گا یہ حضرین دیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آگ سے ایسی آگ سے بنا مانگی ہے اور ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اس آگ پہ فرشتے متاکن ہیں بڑے سبت ہیں کٹھن ہیں انہیں سنیں گے نہ دیکھیں گے آپ کی آواز آپ کی حالت پہ ان کو نہ رحم آئے گا نہ ترس کھائیں گے کچھ بھی نہیں ان کا کام ہے سزا دینا سزا دینا حضرین اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس باتوں کی وسیعت فرمائی ہے اگر ہم ان دس باتوں پر عمل کر لیے جائے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچا سکتے ہیں اور ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے لبے لباب یہی ہے ساری زندگی کا مقصد یہی ہے جیسے کہ ہم نے کل معلوم کیے کہ فکر آخرت آخرت کی تیاری ہو اور آخرت میں ہم جہنم سے بچ جائیں جنت میں داخلہ مل جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے حضرات آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس پیاری وسیعتیں کیا فرمائی ہے مسجد احمد اور سنن و مسانیت میں یہ روایت ہے کئی شواہد کی بنیاد پر شکل بانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے سب رسول معاذ بن جب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وسیعت فرمائی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں اوسانی خلیلی یہ اوسانی خلیلی بی عشر کلمات میرے خلیل میرے دوست میرے حبیب پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وسیعت فرمائی ہے ان میں سے پہلی بات کیا ہے پہلی بات یاد رکھئے لا تشرک باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا وَإِن قُتِّلْتَا وَحُرِّتَا جَاہے تمہیں قتل کر کے تمہارا ٹُکْرَا ٹُکْرَا کر دیا جائے جاہے تمہیں آج سے جلا کے خاک کر دیا جائے اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا اللہ اکبر پہلی وسیعت اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ آپ توحید پرست بنو توحید پر رہو توحید پر ڈٹے رہو یہی توحید ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لئے کائنات کو پیدا فرمایا ہے یہ توحید اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں چننات کو بنایا آسمان اور زمین کو بنایا کائنات کو بنایا ہے ساری کائنات کو وجود مقشا ہے توحید جب تک باقی ہے یہ دنیا تک تک باقی ہے توحید جب ختم دنیا بھی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا ہے توحید کی دعلیم دینے کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبَدُ اللَّهُ اَجْتَنِبُتْ تَاغُوتْ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے رسول نے آ کر یہ پیغام دیا اَنِعْبَدُ اللَّهُ اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے وَاجْتَنِبُتْ تَاغُوتْ تَاغُوتْ سے بچنا شرک اور شرک کے تمام طرح کے قسموں سے مظاہر سے تم بچے رہنا ہے یہ پہلی تعلیم ہر نبی نے دی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر چھتیس ہے پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بکشہ ہے اسی کے لیے سورہ زاریات آیت نمبر چھپن یعنی ففٹی سکس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاِ اللَّهُ لِيَا حَبُدُونَ میں نے انسان و جننات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے ساتھ میری عبادت و بندگی کرے انسان و جننات کو بنایا کائنات عرض و سما کو بنایا حجر و شجر کو بنایا ہے چاہیے وہ زبانی ہو یا بے زبان مخلوقات تو سب کو اللہ نے وجود بکشا ہے انبیاء کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو ناصل فرمایا ہے سب کا مقصد ہے توحید 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 ایک انسان ایک بچہ جب بولنا سکتا ہے اقل مند ہوتا ہے سب سے پہلا واجب جو اس پر آئید ہوتا ہے وہ ہے توحید اور آخری چیز جو اس پر آئید ہوتی ہے وہ بھی توحید نبی نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ توحید ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا نبی نے فرمایا بچہ جب بولنا سیکھے اس کو اللہ سکھاؤ توحید کا کلیمہ اس کو سکھایا کرو آخرت کی پہلی منصر قبر پہ سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا من رب تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے توحید کے تعلق سے سوال ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نے تیرہ سال تک توحید خالص کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے نماز کب فرض ہوئی نماز کب فرض ہوئی گولیں میراج کی رات میراج کا واقعہ کب پیش آیا میراج کا واقعہ کب پیش آیا نبی کے ہجرت کرنے سے دیر سال پہلے مکہ میں کتنے سال تھے تیرہ سال تو ساڑھے گیارہ سال پات میراج کا واقعہ پیش آیا یعنی دس نبوت ختم ہوکے دس نبوت کے آخر آخر میں یعنی گیاروہ سال شروع ہو چکا تھا تب میراج کا واقعہ پیش آیا اور میراج کے سفر میں نماز کا حکم ہوا ہے نا تو اس سے پہلے تک گیارہ سال کیا کرتے رہے گیارہ سال تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے مکہ میں نماز کا حکم تو ہی نہیں ہا توہید کی دعوت دیتے رہے توہید کے ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم دیتے رہے خدمت خلق سوشل ایکٹیوٹیز سوشل سرویسز ان باتوں کی تعلیم دیتے رہے تو ہمیں بھی یہ سب سے پہلا وطیرہ بنانا ہے توہید اور خدمت خلق کو تم اپنا شیوہ بنایا کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ پہلی وسیعت نبی کی تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ ذرا برابر شرک نہ کرو گرچہ تمہیں اس کے لئے قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے اللہ اکبر ہم دیکھتے ہیں توہید کے خاطر انبیاء اکرام اپنے آپ کو قتل کرنا گوارہ کیے صحابہ اکرام اپنے آپ کو قتل کرنا گوارہ کیے جلنا گوارہ کیے لیکن شرک گوارہ نہیں کیے توہید پرستوں کے امام کس کو کہا جاتا پتا ہے کس کو ابراہیم علیہ السلام کو توہید پرستوں کے امام کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ ہے حنیفا مسلمان صرف مسلمان نہیں حنیفا مسلمان حنیف مسلمان حنیف کا مطلب ہوتا ہے توہید پرست یعنی تمام سے رشتہ ختم کر کے ایک رب سے رشتہ جوڑنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے توہید کو مانگا ہے ہر گھڑی مانگا ہے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کو آباد کر رہے تھے بیاب ہو گیا سرزمین پہ لے جا کے اپنے لخت جگر کو رکھ دیئے اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے رکھ دیئے اللہ سے دعا کیے ربنا انہیں اسکنتو بھی انہیں اسکنتو من ذریتی بیوادن غیریتی ذرعن عند بیتی کل محرم اے اللہ تعالی میں نے اپنے آلو اولاد کو بیاب ہو گیا سرزمین پہ لے کے چھوڑ دیا اے اللہ تعالی یہاں پر توہید کے پرچار کو عام کر سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگا ہے کیا دعا مانگا ہے اللہ تعالی رب جعل آدھا البند آمین اے اللہ تعالی تُو اس شہر کو آمن کا گہوارہ بنا دے وَجْمُ بْنِ وَبَنِ یَا نَعْبُدَ الْأَسْنَام مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بتا لے بچا لے بھد پرستی سے بچا لے اللہ تعالی پہلی دعا انہوں نے یہ کی ہاں امام آہل توہید جب توہید کا پرچار عام کیے وقت کے لوگ وقت کے بادشاہ آپ کے دشمن ہو گئے اور اس وقت آگ پہ ڈالنے کی پوری تیاری کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کی نہیں آگا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے آگ میں جلنا آگ میں کودنا گوارہ کیے شرک کرنا گوارہ کیے وقت کا ظالم و جابر بادشاہ شرک کروانا چاہ رہا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام توہید پرستوں کے امام ہے آگ میں کودنا گوارہ کیے لیکن شرک کرنا گوارہ نہیں کیے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم گبہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی صدا کی ضرورت ہے ابراہیم جیسے ایمان کی ضرورت ہے یاد رکھو میرے بھائیو توحید کے خاطر ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی ہے دانشور لکھتے ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں دین و ایمان کے خاطر اگر ہماری آسمائش ہو کس کے خاطر دین و ایمان کے خاطر اللہ کے رسول کے لیے دین کے لیے قرآن کے لیے ایمان کے لیے اسلام کے لیے اگر ہماری آسمائش ہو اسلام کے حکامات والعمل کرنے کے دین بیزار نہیں بن لیے کیونکہ دشمن ان printer مسلمان کو اسلام سے دور کر دی آ جائے اسلام پر عمل کرنے نہ دیا جائیں چاہے وہ ٹوپی داڑی کا مسئلہ ہو چاہے وہ حلال کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہجاب کا مسئلہ ہو چاہے وہ عزان کا مسئلہ ہو چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو چاہے وہ توہین کا مسئلہ ہو یاد رکھو دشمن چاہیں گے شیطان کے ایجنڈ چاہیں گے شیطان کے ایجنڈ چاہیں گے کہ آپ کو اسلام سے ایمان سے دین سے دور کر دیں اللہ سے دور کر دیں ایمان سے برگشتہ کر دیں اب آپ پہ ہیں کہ آپ دنیا کی چمک دمک میں آکے مرعوب ہو کے کامپرمائز کر لیں چلو کوئی مسئلہ نہیں داڑی ساف کر دیتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہجاب اتار دیتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں یہ اتنا لون لے لیتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں انٹریسٹ ہے یہ کارووار چل سکتا ہے چل سکتا ہے نہیں یاد رکھیے جو بھی انٹریس سے متعلق سارا برا پر کسی بھی طرح کی انوالمنٹ کسی بھی طرح کا انوالمنٹ مطلق طور پر حرام ہے حرام ہے بینک اور بینک سے متعلق کسی بھی طرح کے کاروبار اور کسی بھی طرح کے ڈیوٹی سارے کے سارے حرام کی کمائی ہے لائی سی اور اسی طرح کے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انشورنس سے متعلق سارے کے سارے یاد رکھو خاص طرح سے الائی سی سے متعلق یہ سارے کا سارے ڈپارٹمنٹ حرام ہے ان کی ساری کمائی حرام کی ہے اور یاد رکھئے جن کے بارے میں پتا چلے کہ ان کے مکمل کمائی حرام انٹریس سود کی ہے ایسے گھروں میں نہ کھانا چاہیے نہ جانا چاہیے نہ ان کے دعوت قبول کرنا چاہیے نہ ہی ان کے تحفت تحایف قبول کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے ہاں انجامے میں اور بات ہے لیکن جان پوچھ کے درہا ہے اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں حرام کی کمائی ہے یہ اور حرام غزاج انسان کی جسم میں جائیں اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی ہے اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہے اللہ اکبر آپ نے حدیث سنی ہوگی اسے مسلم کی روایت ہے کیا روایت ہے ایک آدمی دور درہ سفر کر کے پہنچا ہے دور درہ سفر کر کے پہنچ کے سفر کیا ہوا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے پراغندہ حال پریشان حال ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گڑ گڑا کے بارگاہِ الٰہی میں دعا کر رہا ہے رونا گڑ گڑانا بارگاہِ الٰہی میں دعا کرنا ہاتھ اٹھانا مسافر ان سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا قبول ہونے کے لیے ہزارے اسباب ہیں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایک ریزر کی وجہ سے وہ کیا ہے اور وہ ہے حرام کمائی اللہ کی رسول نے فرمایا مطعنو ہو حرام ملبسو ہو حرام مشربو ہو حرام غدیہ بالحرام اس کا کھانا حرام کا ہے پینا حرام کا ہے پینا اوڑنا حرام کا ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہے اس کی غزہ حرام کی ہے جب انسان کے پاس حرام چیز ہے اس کی دعائیں کان سے قبول ہوگی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی یاد رکھو آج ہم لوگ انشورنس دھڑا لے سے کرتے ہیں چاہے وہ گاڑی کے ہو چیزوں کے ہو چاہے وہ آپ کے لائف انشورنس تو مطلق طور پر حرام ہے لائف آپ کیسے کر سکتے ہو پھر اسی طرح سے میڈیکل انشورنس ہے سہد کے لئے انشورنس ہے کارٹ کے انشورنس ہے لون تو حرام ہے ہی ہے انسٹالمنٹ میں گاڑی لینا حرام ہے یاد رکھو انسٹالمنٹ میں گاڑی لینا حرام ہے لون پہ لینا حرام ہے اور اسی طرح سے کسی بھی طرح کے سودی کاروبار میں انوالمنٹ حرام ہے اور یہ جو میڈیکلائن کرتے ہو یاد رکھو حرام ہے کیوں آپ پے کر رہے ہو دس روپیہ اور کلائن کر رہے ہو دس ہزار روپیہ کہاں سے آپ کے لئے جائز ہے اور انشورنس کرنے والا سو آدمی کرتا ہے اس میں سے ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد سو آدمی کا پیسہ سب گیا اور ایک آدمی کو محابضہ اور باقی پیسہ کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھو جتنا آپ نے دیا اس سے زیادہ لینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کوئی چیز ہے آپ اس کو انشورنس کر آکے رکھیں کہ آپ ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ اس کے لئے پے کیے ہیں یاد رکھی کچھ ایپس ہیں ڈیلیوری چارج کے لئے ڈیلیوری چارج فری ہے اگر آپ نے پہلے سو روپیہ سپتر روپیہ پے کیا تو ڈیلیوری چارج فری ہے حرام ہے یاد رکھو کیوں یہ جو آپ نے سو روپیہ شروع میں پے کیا اس کا انٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹرسٹ ہے اللہ اکبر نبی نے فرمایا آخر زمانہ سے آئے گا لوگ سود میں اس سے مبتلا ہو جائیں گے سود کا گوش نہیں کھا ہے تو شروع پی لے گا اتنی لپت ہے سارا معشرة سارا سماج اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے آج جو ہم ہمارے اندر یہ بستری آ رہی ہے آج جو ہم لوگ پیچھے ہیں نوجوان جو ہے غلط چیزوں کی لگ لگی ہوئی ہے دو اسباب یاد رکھو ایک ہمارے پاس توحید ایمان عقیدہ دروس نہیں ہے اور دوسرا ہم حرام کاری حرام کوری میں مبتلا ہے حرام کھانا اتنا سے آتا ہے حرام کی غزہ ہمارے اندر چلا جائیں اور حرام چاہے آپ شراب منشیات نشاور چیزیں ٹرگز بیڑی سگرٹ پانپرہ گھٹکا پتا نے کیا کیا ہے اللہ سے ذرا شرم حیاء کرو مسجد میں ساری رات قیام اللہل کیے اس کے بعد سہری کیے چائے پیئے اور اس کے بعد ہاں بولو بھئی بولنا نکو نہیں وہاں وہاں کونے میں جا کے بیٹھ گئے شرم کرو حیاء کرو اللہ اکبر کہا ہو تم لوگ شیطان کیسے کھلوار کر رہا ہے اتنی دیر تک سب کچھ کیا اس کے بعد آخر میں جا کے وہاں پر جانم کے دھوا پھوک رہے ہو سور کے دن کو موں میں لکھ رہے ہو کیوں غلط نے برا لگ رہا ہے سور جیسے حرام وہ بھی حرام ہے دونوں کو حرمت میں فرق ہے یہ بھی حرام وہ بھی حرام ہے کیسے استعمال کر سکھ کس نے کا مکروہ ہے مکروہ نہیں حرام ڈبل ڈبل اور اس سے کتنا زیادہ بولو حرام ہیں یہ سب چیزیں چائے بیڑی سگریٹ پانپرہ کٹکا زردہ جو جو چیزیں ہرام ڈبل 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 ہرام آج مسلمانوں کا یہ ہے سب سے زیادہ ڈرکس استعمال کرنے والے مسلمان بچے سب سے زیادہ ڈرکس بکتے مسلم علاقے میں نوجوانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہاں سے ہماری عبادت قبل ہوگی یہ انسان دور دراز سے آیا سفر کیا اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں تحجد میں وطر میں ساری دنیا اٹھ کے قابے میں جا کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں گھنٹو گھنٹا دعاوں میں تاثر رہے کیوں جائزہ لے کے حرام تو نہیں کھا رہے ہیں بچوں کو حرام تو نہیں کھلا رہے ہیں اللہ اکبر وہ زمانے میں بیویاں شوہروں کو گھر سے جاتے وقت کہتی تھی دیکھو جی حلال کما کے لانا گرچہ کمی سے اسی میں گزارا کر لیں گے ایک وقت دھوکا رہ جائیں گے جہنم کی آگ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اور آج کے بیویاں کہاں سے تو بھی لاؤ ہم نہ ہونا میری یہ ضرورت پوری ہونا تمہیں کہاں سے تو بھی لاؤ اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیتے ہیں یہ چند دنوں کی لذت چند دنوں کا ذائق اور مزہ موزے یہ زبان سے حلق تک گیا تو ختم اس کا مزہ اور اس کے لئے ہم کیا کیا کر رہے ہیں کیا دولت کیا یہ سب تھاٹ بارٹ بنا کر رہے ہیں کب تک کے لئے ہیں کس کو کام آیا ہے قیامت کے میدان میں پشتانا پڑے گا یاد رکھو پشتانا پڑے گا اسی لئے حرام کاری حرام خوری سے بچو میرے زبانوں پر تاثر نہیں ہے عبادتوں میں تاثر نہیں دعاوں میں تاثر نہیں رونے میں تاثر نہیں کچھ بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ آج ہمارا ایمان واقعیدہ سہی نہیں ہے اور ساتھ ہماری غزہ سہی نہیں ہے اللہ کے وزدے اللہ نے اتنے جھتن کیا ذرا سوچو یہ جو ہم کھاتے ہیں گلے سے یہاں اترنے کے لئے کتنا اللہ نے جتن کیا ہے پہلے دماغ سے پرکو کہ یہ چیز کھانے کی ہے یہاں دھان چاول بھی ہے یا پتھر بھی ہے کیا کرتے ہو پہلے پتھر کو چنچن کے پھیکتے نہیں پھیکتے کون کہہ رہی ہے عقل عقل کہہ رہی ہے نا عقل سے پہلے پرکو نہیں یہ سڑ گیا یہ گل گیا یہ اچھا اس کو لینا عقل سے پہلے جسٹیفائی کرو پھر اس کے بعد لکھ رہا آکھ اس کو پکاؤ اچھے سے بناو آکھ سے دیکھو کھانے سے پہلے آکھ سے دیکھو ہاتھ سے اس کو جانچو ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگائے کہہ دیکھ رہا آیا کھانٹ پھیک دو پھر اس کے بعد یہاں تک لے جاؤ موں میں ڈالنے سے پہلے ناکھ میں سونڈو اے بگو آ رہی اکل سے دیکھ سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ سے اٹھ سمجھ میں نہیں آیا ناکھ کے پاس آیا ابھی باقی ہے پھر زبان میں ڈالے اکل سے پتا نہیں چلا آنکھ سے پتا نہیں چلا ہاتھ سے نہیں ناکھ سے نہیں زبان پہ ڈالتے ہی اے کڑوا ہے باہ گھرات ہے پھیک ڈالو تھوک ڈالو تھوک ڈالو یہاں پتا نہیں چلا گلے میں جا کہ ٹک گیا خطار ڈالو اتنا سب کرنے کے بعد پیٹ میں ڈالو اللہ اکبر سبحان اللہ بحمد ہی عدد خلق ہی ورد نفس وزنت عرش اللہ نے یہ غزہ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے کتنا چھتن کیا ہے اتنے چھتن کر کے دیکھو جا چو پر کو پیٹ میں ڈالو کیونکہ پیٹ میں جانے کے بعد کیا بنتا ہے کتنے گندہ آئے کہ تھوڑی کے رکھ جائے تو پریشان ہو جائے پسی نہ چھوٹ جائے اور اس کے بعد جانے کے بعد چھوٹ جائے یہ حقیقت ہے ہماری بھائی اتنے انسان تم کیوں کر رہے ہو اتنا رہے ہو کیا ہے تمہارے حقیقت اور حیثیت کہا جا رہے کیا کر رہے کتنا کھا لوگے ایک انسان کھاتا کتنا ہے لیکن سامان سو برس کا ہے ایک پل کی خبر نہیں یاد رکھی میرے بھائیو بات بہت دور تک چلی گئی باتوں سے بات نکل کی ہم شروع کی تے اللہ تو میری اولاد اور مجھے شرق سے بچا لے امام اہل توہید نے پیغام دیا آگ میں جلنا گوارہ کیے لیکن شرق کرنا گوارہ نہیں کیے کتنے صاحب اکرام کو کٹا گیا مارا گیا پیتا گیا اسلام کی پہلی شہیدہ سمیع رضی اللہ مال عنہ دو گھوڑے پہ دو پیر رکھ چیر دیا گیا شرق کیے نہیں کیے اللہ اکبر کیسے صاحب اکرام کو مارا گیا انبیاء کو تکلیم دی گئی پیتا گیا آگ میں ڈالا گیا لیکن شرق کرنا گوارہ نہیں کیے اسی لئے یہ پہلا پیغام ہے قتل کر دیا جائے کٹ کے رہو اسی کیلئے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور کائنات اس وقت تک رہے گی جب تک توحید باقی ہو جس دن توحید ختم ساری کائنات ختم دلیل چاہیے سی بخاری کے حدیث سے نبی نکہ فرمائے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روح زمین پہ لا الہ اللہ کہا جائے جس گھڑی روح زمین پہ کوئی لا الہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا کوئی توحید والا نہیں ہوگا قیامت اس وقت آئے گی تو گویا کہ دنیا قائم و دائم ہے توحید پرستوں کی وجہ سے توحید جب تک ہے دنیا ہے توحید پرستوں کا شکر کعبے کو ڈھا دیا جائے گا قیامت کے قریب تو دنیا بھی تباہ پر بات ہو جائے یاد رکھو میرے بھائیو اسی لئے اس کعبے کے تعلق سے فرمایا پہلا گھر جو ہے کعبے میں ہے اللہ کی عبادت کے خاطر انسان کے لئے بنایا گیا ہے وہ جو مکہ میں ہے کہا کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہے مقام ابراہیم ہے وہ ہدایت کا دہوارہ ہے مبارک ہے ہدایت وہاں ہے مبارک جگہ ہے ہدایت ہے توحید ہے امن ہے سکون ہے جو اس میں چلا گیا داقل ہو گیا امن پا گیا اللہ اکبر امن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو توحید والے بن جاؤ توحید میں امن ہے سکون ہے چین ہے توحید میں اتحاد ہے توحید میں طاقت ہے غرص توحید ہر مسئلے کا حل ہے توحید ہر پرابلم کا سلوشن ہے توحید ہر مشکل کو آسان کرنے والی کی چابی ہے توحید میں ہر طرح کے مسائل کا سلوشن موجود ہے آج اگر ہم توحید والے بن جائے یاد رکھو ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے جتنی حصیبت اور پریشانی میں دعائیں ہیں ہر دعا میں توحید ہے توحید ہی کی نہیں ہے آدم علیہ السلام توبہ قبول کرنے کے لئے کیا کہا توحید کا پیغام ہے ایو علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ایو علیہ السلام نے توحید کا سہار علیہ جتنی دعائیں ہیں دعاؤں میں توحید ہے ہر مشکل گھڑی میں انبیان سلف سالحی میں توحید اور توحید سے مطالق دعاؤں کا سہار علیہ ہے توحید میں ہر طرح کے مسئلے کا حل ہے عرب کے لوگ کیسے آپس میں دشمن تھے ہر طرح کی اللہ اللہ کہو تم کانیاب ہو جاؤ گے عرب آجم کے بادشا بن جاؤ آج لوگ کہتے توحید کی بات کرو تو اختلاف توحید میں کیا اختلاف ہے توحید تو یہ کہے یہ تو اتحاد ہے اتحاد نکلا توحید سے آج ہم نے توحید کو بھلا دیا ہے توحید تو یہ ہے خدا آشر میں یہ کہہ دیں بندہ دو آلم سے خفا میرے لئے ہے اللہ کے لئے کرو اللہ کے لئے سب چیزوں کو چھوڑو حرام سے بچ جاؤ تو اللہ ہمارے اور آپ کے دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے گا عبادتوں کو قبول فرمائے گا آج میں نے آپ کو پیر نبی کی عام ہونا شرک سے بچے کیونکہ شرک ایک خطرنات جرم بھی ہے اور سب سے بڑا ظلم بھی ہے سب سے بڑا ظلم ہے شرک اور اصحاب اخدود کے بچوں کو یاد کرو اللہ اکبر اصحاب اخدود کا واقعہ جانتے بچے بھی سنیں جا کے معلوم کریں the boy and the king کیا ہے ایک بچہ اور بابشاہ ایک طرف ایک بچہ ہے اور ایک طرف ساری سلطنت ہے توحید کی طاقت اتنی عظیم ہے ایک بچے کے پاس آ جائیں ساری سلطنت تو ہلا کے رکھ دے سکتا ہے اصحاب اخدود کا واقعہ آپ جانتے نہیں جانتے تو مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں آردھا کے پڑے سورہ آگ میں ڈالا گیا کیسے کیسے ان کو توحید کے خاطر آگ میں ڈالا گیا من اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا ظالم و چابر بادشاہ اپنی عبادت کرواتا تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا سارے لوگ سمجھتے تھے یہ جو بادشاہ ہے اس کے بادشاہ کا راز اور طاقت یہ جادوگر ہے سب لوگ ان دونوں کو خدا سمجھتے تھے بادشاہ اور جادوگر جادوگر بڑا ہونے لگا اس نے بادشاہ سے کہا آپ مجھے ایک اون ہار لڑکا دیجی چلا لڑکا دیجی تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا فن سکھا کے جاؤ اور میرے بڑھنے کے بعد وہ آپ کا آپ کے نمک حلالی کرتے رہے اور آپ کی سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو فائدہ پہنچائے آپ کے آل و اولاد کو آپ کے واری سن کو فائدہ پہنچائے چکیق ہے پورے سلطنت میں سے سب سے ہوشیار لڑکے کا انتخاب ہوا روزانہ سکھیانہ ہے ٹیلی جاتا آتا جاتا آتا ایک دن راستے میں اس کو ایک عالم صاحب سے ملاقات ہو گئی وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا اس سے ملاقات ہی اسے پوچھا یہ اللہ اللہ پڑھتے ہو اللہ کون ہے کیا ہے یہ بتاؤ اس نے کہا کہ دیکھو توحید اس کو سکھایا اس لڑکے کو اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تمہیں ہمیں بادشاہ کو جادوگر کو سب کو مار بھی دے گا سب سے بڑا وہی ہے توحید سکھایا اب یہ بچہ چند گھنٹا جادوگر کے پاس جادو سکھتا پھر چند گھنٹا یہاں ان کے پاس سکھتے پھر جاتے ہوئے بھی ان کے پاس سکھتے جادوگر ڈارتا ارے تم لیٹ کیوں آتے ہو تکلیم برداش کرتے 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 جادوگر کے پاس بھی سکھتا تھا جادو عالم کے پاس بھی توحید کا پیغام سکھتا تھا ایک دن اور یہ سی مسلم مسجد حمد وغیرہ میں اس کے حوالے کے ساتھ ہے یہ روایس مسلم میں بھی ہے اس دن ایسا ہوا راستے میں ٹراؤٹی جام ادھر اور ادھر دونوں طرف جام پیک کیا ناجرہ ہے واپس آتے آتے دیکھا کہ کہا کہ راستے میں کوئی بہت خطرنا جانور آیا ہے لوگ نہ ادھر کے جانور اچھا اس وقت یہ چھوٹا بچہ اس نے سوچا چلو آج میں آزمہ کے دیکھتا ہوں جادوگر کا مذہب صحیح ہے یا یہ عالم کا مذہب صحیح ہے گیا ہو قریب گیا اور پتھر اٹھایا اٹھانے کے بعد جادوگر نے جو جو جادو منتر تنتر سکھایا تھا سب بعد دوسرا پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لیا عالم نے سکھایا کہ بسم اللہ میں طاقت ہے اللہ کے نام سے شروع کرو توحید کے نام سے ہر مسئلے کا سلوشن ہے اس نے کہا کہ اللہ اگر یہ عالم کا دین صحیح اللہ پر حق ہے اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر پھیکا وہ جانور مر کے ڈھیر ہو گیا سارے لوگ تماشا دیکھ رہے کیا ہو گیا یہ بچے نے جادوگر جس کو ہم خدا سمجھتے تھے یہ کن بادشاہ جس کو ہم خدا سمجھتے تھے ان کے حوالے سے پھیکا تو مرا نہیں اور اس نے اللہ بل کے کسی کا نام لیا تو مر گیا اللہ کو نے تاقیق شروع کی کہا کہ بچے اللہ کو نے ہے سب نے کہا آمان نابی رب بلغلام اس بچے کے رب ہم ہیمان لاتے ہیں اور یہ خبر آگ کی طرح پھائیلی بادشاہ تک بات پہنچ گئی جادوگر تک بات پہنچ گئی انہوں نے کہ اچھا ہم کو چھوڑ کی انہوں نے کسی کو رب بنا لیا ہے کون ہے اس کو بلاؤ اس لڑکے کو بلائیا گیا لڑکے کو بلائیا گیا لڑکا نے کہا ہاں میں نے یہ سکھا ہے اور یہ اللہ کا پیغام رب کا پیغام میں چھوڑنے والا نہیں ہوں چادوگر اور بادشا نے دیکھا الٹا ہو گیا بل جس کو ہم اپنے لئے لائے تھے اپنا مہرائے اپنا خلاف ہو گیا ہے اب کیا کریں یاد رکھو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے یاد رکھیں ایک حکمت کی بات اہل علم نے لکھا ہے جہاں اسلام کی جتنی مخالفت ہوتی ہے بہت سنیں آج کے ہمارے ماحول میں جہاں اسلام کی جتنی مخالفت ہوتی ہے جہاں اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے جہاں اسلام پر جتنی پابندی لگائی جاتی ہے جہاں اسلام کی داب تبلی کرنا زیادہ مشکل ہو اسلام وہی پہ زیادہ پھیلتا ہے اسلام وہی پہ زیادہ پھیلتا ہے گل کنٹریز میں اسلام کتنا پھیل رہا بھلو کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے اور دیگر جو ویسٹن کنٹریز دیکھو کتنی اسلام پھیل رہا دیزی کے ساتھ اس کا پروف دیکھو موسی علیہ السلام کے لئے سب سے خطرناک جگہ فراؤن کا دربار ہم نے تمہیں نبی بنایا تم کو دات و تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے موسی فراؤن کے دربار سے شروع کرنا ہے اللہ اکبر یہاں دیکھو یہ جادگر اور بادشاہ کے دربار سے اللہ نے توحید کا کام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فراؤن فراؤن جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نے بنی اسرائیل کے ہزارہ بچوں کو قتل کیا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے خدایی کو بچانے کے لیے یاد رک جس بچے کو مارنے کے لیے تو نے ہزارہ بچوں کو مارا ہے اس بچے کو میں پالوں گا تیرے آنکھوں کے سامنے پالوں گا تیرے خرچے پالوں گا تیرے دربار میں پال کے دکھاؤں گا سبحان اللہ اللہ نے کیا کیا ہے اللہ کی حکمت اور مشیت دیکھو جس بچہ موسی علیہ السلام کو فران مارنا چاہ رہا تھا دنیا کے بادشاہ ظالم عبرت حاصل کرو اللہ نے کہا تو کیا مارے گا اللہ جس کو رکھ کون چکے اللہ نے کہا فران تیرے دربار پہ تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے خرچے پال کے دکھاؤں گا اللہ اکبر موسی کی ماں کو بچہ بھی ملا خرچہ بھی ملا بچہ بھی ملا خرچہ بھی ملا اور دربار میں فران کے آنکھوں کے سامنے اور یہ بادشاہ کہا کہ تو خدا ہی دعویٰ کرتا ہے تیرے خرچے پہل کے اسی بچے کو تیرے لئے ہم برائیں گے ہاں یہ بچہ کہا کہ نہیں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اب پریشان ہے ایک ایک کر کے لوگ جا رہے توحید قبول کر رہے قبول کر رہے اور بادشاہ اور جادوگر کی خدا ہی ختم ہو رہی ہے کہ چلو بچے کو ختم کر دیتے بچے کو لے کے جاؤ اگر دین سے ایمان سے پھر گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پہاڑ کو پر لے جاتے پہاڑ سے گران دھنگ لے کر دے پہاڑ اللہ کا کرنا ایسا ہوا پہاڑ میں زلزلہ آ گیا جو لے کر گئے تو سب مر کے ختم ہو گئے بچہ صحیح سلامت اپس آیا اس کے بعد کہا کہا دیکھو اس بچے کو سمندر کی بیچو بیچ میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچے پھیک کے آ جاؤ سمندر کے بیچو بیچ لے کر گئے جو لے کر گئے تفان کی مقتلع ہو کہ وہ مر گئے بچہ صحیح سلامت اپس آیا صحیح مسلم کے حدیث سنا رہا ہو کوئی قصے کہانی نہیں ہے یاد رکھو صحیح سلامت اپس آیا بادشاہ پریشان ہے توحید والے کے سامنے کوئی اٹھار نہیں سکتے یاد رکھو توحید اگر آ جائے دل میں بہت بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے آخر کار بچہ نے مشورہ دیا اے بادشاہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہو میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں اس ٹرک پر عمل کرو سارے درماریوں کو سارے لوگوں کو جبا کرو ایک میدان پر مجھے ایک جگہ پر اونچی جگہ مارو تم مار سکتے بادشاہ نے سب کو جمع کیا دربار میں جمع کیا جمع کرنے کے بعد دیکھو جس کو زوال آتا ہے سب سے پہلے عقل پہ زوال آتا ہے قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے سوچ نے سمجھ زد میں انا ہر دھرمی میں مقتلع ہوتا ہے وہی اس کی بربادی آتی یاد رکھو یہ بادشاہ زد میں آکے سب کو جمع کیا لیکن یاد رکھو ستارہ غائب ہو جاتا لیکن سورج کو چھوڑ کے جاتا ہے ایک توہی پر چلا جاتا ہے ہزاروں کو چھوڑ کے جاتا سکھا کے جاتا ہے کیونکہ بچہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرا یہ حال رب کا پیغام سارے دنیا والوں کے سامنے عام ہو اور پادشاہ کی بیبسی میں ساری سلطنت والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں جوا کیا سب کو پادشاہ غصی نہ کے غرور نہ کے میرے تین چار بار کئی بار میرے نام سے میں مار رہا نہیں ہوا کچھ نہیں کر سکا آخر کار مجبور اس کو یہ کہنا پر آ اللہ کے نام کے ساتھ جو یہ بچے کا رب ہے یہ کہنا تھا بچے کی کنپٹی میں تیر لگی وہی پر وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد جتنے لوگ تھے سب نے کہا بچے کے سامنے یہ بادشاہ بے بس ہے کیا خدا ہوگا یہ یہ کیا رب ہوگا رب تو یہ بچے کا رب ہے ہم سب اس پر معاملہ پلڑ گیا اس کے بعد بادشاہ نے کہا سب کو آگ میں ڈالو آگ چلایا اور سب کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگا یہ کھائی بنائی کھائی میں آگ چلا کے خندق میں آگ چلا کے ڈالنا شروع کیے یا صاحب اخدود کا واقعہ میرے بھائیو ڈالا گیا ہاتھ میں ڈالا گیا ڈالا گیا ایک بچے ایک زچہ کو لایا گیا دودھ پیتا بچہ گود میں ہائیں اللہ سے اللہ اکبر ماں کو کیا جوش آ گئی ماں کو کیا طاقت آ گئی کون سی طاقت تھی توحید کی طاقت کچھ نہیں دیکھی وہ کود گئی آگ میں بچے کے ساتھ اللہ اکبر آگ ہے آگ ہے اولاد آدم ہے نمرود ہے پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود آئے یاد اللہ کے ساتھ شک نہ کرو یہ اصاب اخدود کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں حضرین باتیں بہت دور تک چلی گئی باتیں اور بھی ہو سکتی ہے ایک بات ہم نے یہ معلوم کی ہے کہ اصاب اخدود کا یہ واقعہ دماغ میں رکھیں اور کبھی زندگے میں شک نہ کریں توحید بہت بڑی طاقت ہے توحید والا سوچتا میرا رب ہے مجھے زائے اور برباد نہیں کرے گا جو غفر الرحیم ہے جو دیکھ رہا ہے سنتا ہے سب کچھ ہے اللہ مجھے زائے نہیں کرے گا وہ کبھی شرک نہیں کرتا ہے یہ توحید اللہ اکبر ایک معمولی معمولی سمجھاؤ کیا طاقت اس کے پاس ہے توحید ایک عورت کے پاس آ جائے وقت کے پہلوان کو ہلا کر رکھ سکتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ گرچہ باچ علی علی بن اس میں کلام کیا لیکن پھر بھی عمر کی وہ بہن عمر کی وہ بہن اللہ اکبر عمر کو جھجوڑ کے کہہ رہی ہے عمر تمہارے جیسے ہزار و چوان بہادر آزمہ لے اس نازل قسم کو لیکن ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں توحید سے برگشتہ ہونے والے نہیں ہیں عمر نے سوچا ایک کمزور عورت کے پاس کیا طاقت آگئی ہے اتنی طاقت پر بن دی اگر عمر کے پاس آجائے تو عمر کتنا بہادر بن جائے گا تب ہی چاہ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دی اللہ اکبر سمیہ رضی اللہ عنہ گوارہ کی اپنے آپ کو چیر نہ گوارہ کی لیکن شرک کرنا گوارہ نہیں کی اللہ اکبر کیسے کیسے بلال حبشی ہے خباب بن عرد ہے زمین پہ تبتی ریگستان پہ لٹایا گیا گسیدہ گیا اور ان کے سینے پہ کیا کر رکھا گیا کتنی تکلیفی دی گئی ہے آرے سے چیر دیا گیا ان کو آگ میں تبتی ریگ پہ لٹایا گیا آج ہم پر وہ حالت نہیں آئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے آج ہم بھی اپنے انڈیا میں ملک میں آج بہت اچھے ہیں بہت سارے مسلم ممالک سے بھی اچھے ہیں یاد رکھو بہت اچھے آج بھی ہم ہے اسی لئے ہمیں چاہیے قدر کرو اور تم توحید کا پیغام کو عام کرو توحید میں امن ہے سکن ہے چین ہے اور اسی میں سب کے لئے فلا ہے بھلا ہے فلا اور بہبود ہے برحل اللہ تعالیٰ ازم دعا کرتے اللہ تبرکت اللہ ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے یلال العالمین ہمیں شرک سے بچا لیں مسلمانوں کی اللہ تو ہمیں معاف فرماؤ سارے مسلمانوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے حرام کھاری حرام کھوری سے بچا لیں اللہ تعالیٰ توحید کے شہدائی اور سنت رسول کے مطوالے بنا دے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہے گا اپنی شان سے نواز دے آمین وآخر دوائے بحمدللہ رب العالمین سبانک اللہ بحمد شہدو اللہ تستقفر بلائی صلی اللہ نبی محمد بس کرتے ہیں